السلام علیکم کیسے آپ سب ٹھک ٹھاک ہیں میں سیدہ زرمینہ زر اپنے چینل زرمینہ زر اوفیشل میں آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں آج ہم آول پر بات کریں گے پہلے میں نے انگلیش میں ایک ویڈیو بنائی تھی اور آج جو ہے اردو میں بنا رہی ہوں ویڈیو اور وہ میں آپ کو بنا رہی ہوں اس حوالے سے حضرت سلیمان علیہ السلام اور اولو کی جو آپس میں بات چیت ہوئی تھی اس حوالے سے دیکھیں اولو کو بہت سارے لوگ ابتہ سپریٹ انیمل بھی کہتے ہیں اور یہ آپ کو بہت اچھے سے گائیڈ کرتا ہے اور اگر آپ اولو کے بارے میں اگر آپ جانیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا وہ بہت زیادہ اولو جو ہوتے ہیں وہ سپریچول ہوتے ہیں اور وہ آپ کو گائیڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور جب یہ آپ کو دکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ اب آپ کو اپنی لائف میں ایک چینج لے کر آنا ہے اگر آپ چینج نہیں لے کر آئیں گے تو وہ چینج آپ کی لائف میں آ کر ہی رہے گی اور اولو آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ نے ایک جگہ پر اسٹک نہیں ہونا ہے بلکہ آپ نے آگے بڑھنا ہے اور آپ کو جاگتے ہوئے اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنا ہے کون سی آنکھ یعنی جو آپ کا ایک باطن کی آنکھ ہے اس کو آپ نے کھولنا ہے یعنی کہ آپ نے اب اپنے انر وائس کو سننا ہے کہ جو آپ کو اندر سے ایک آواز آ رہی ہے آپ نے اس کو سننا ہے آپ کو اپنے انٹیوشن پر بھروسہ رکھنا ہے اور آپ جب اولو کو دیکھتے ہیں تو آپ اس وقت بہت زیادہ انٹیوٹیو ہوتے ہیں آپ کو جب بھی اولو نظر آئے چاہے خواب میں نظر آئے یا ویسے ہی نظر آئے آپ کو گھر میں نظر آئے چلتے وہ نظر آئے اس کی تصویریں نظر آئے تو تب آپ اپنے حالات کو دیکھیں کہ آپ اس وقت کس حالات سے گزر رہے ہیں زندگی کس مشکل سے گزر رہے ہیں تو یہ آپ کو یہ ایک سائن دیتا ہے کہ لائف میں کچھ بھی ایک جیسا ہمیشہ نہیں رہتا اگر آپ آج مشکل میں ہیں تو آپ کی یہ مشکل کل ختم ہو جائے گی اس پر میں تفصیل سے ایک ویڈیو بناوں گی اب ہم چلتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور اللہ کی حپس میں کیا بات چیت ہوئی تھی اس حوالے سے غور سے سنگے گا بہت ہی انفرمیٹیو ہے اور اس میں بہت زیادہ آپ کو نالج ملے گا اسپیشلی وہ لوگ جو سپرچول پات میں ہیں وہ اسے غور سے سنیں ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے کچھ سوالات کیے جب ایک بار اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ تم کھیت کی چیزوں کو کیوں نہیں کھاتے یعنی جو زمین میں چیزیں ہوتی ہیں کھیت میں ہوتی ہیں تم کیوں نہیں کھاتے کھیتوں میں ترہ ترہ کی چیزیں ہیں کھانے کو اور تم نہیں کھاتے اس کی وجہ کیا ہے کیا ریزن ہے علو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ بات سنی تو پریشانی سے بھولا کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں اللہ پاک نے ہر طرح کے کھانے کی چیزیں کھیتوں میں لگائی ہیں مگر میں نہیں کھاتا کیونکہ حضرت سلیمان حضرت آدم علیہ السلام مگر میں نہیں کھاتا کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام اسی کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے تھے جو گندم کھایا تھا پھر حضرت سلمان علیہ السلام نے پوچھا تو پھر تم پانی کیوں نہیں پیتے اس کے پیچھے کی کیا وجہ ہے علو نے کہا کہ میں پانی اس لئے نہیں پیتا کیونکہ حضرت نو علیہ السلام کی قوم پانی میں ہی غرق ہو گئی تھی کیونکہ ان کے اوپر پانی کا ہی عذاب آیا تھا اس کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام نے پھر علو سے پوچھا کہ تُو آبادی میں کیوں نہیں رہتا علو نے جواب دیا کہ جنگل پہاڑ اور ویران جگہ اللہ کی میراس ہیں یعنی وہ اللہ ہی کی ہیں حضرت سلمان علیہ السلام نے پوچھا تو پھر جب تُو ویران جگہ پر رہتے ہو تو کیا کہتے ہو یعنی جب تُو ویران جگہ میں رہتے ہو ایسی جگہ پر جب کوئی نہیں ہوتا تو وہاں پر تُو کیا کہتے ہو تو علو نے کہا اس وقت میں کہتا ہوں کہ اے لوگو تم لوگوں کی خوش ایشی کہاں گئی مطلب تم ایش میں زندگی گزارتے تھے بہت آسائشم میں زندگی گزارتے تھے ہے نا لگجیریس لائب گزارتے تھے 3D کو ہی سب کو سمجھتے تھے اب تمہارا وہ ایش کہاں گیا حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا اے الو پھر جب تُو ویران کھندر سے گزرتے ہو تو کیا کہتے ہو یعنی پرانے جو امارات ہوتے ہیں جو کھندرات ہوتے ہیں کسی وقت میں کوئی بہت بڑے کلے ہوتے ہیں محل ہوتے ہیں وہ جب ختم ہو جاتے ہیں تو جب تم اس ویران کھندر سے گزرتے ہو تو کیا کہتے ہو وہ لوگ نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ بنی آدم علیہ السلام کے لئے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ان پر عذاب آ رہے ہیں اور وہ لوگ موج مستی میں گم ہیں اللہ کے نام سے بری طرح غافل ہو رہے ہیں اور غفلت کی نیند سو رہے ہیں اور عذاب سے غافل ہو کر خواب آلود ہو رہے ہیں یعنی کہ جب وہ اس طرح کے جگہوں سے گزرتے ہیں جو بلکل کھندر ہو چکے ہیں ویران ہو چکے ہیں تو یہ لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو مطلب کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جیسا یہ سارے چیزیں تباہ ہوئیں ختم ہو گئیں ایک وقت کے بعد 3D کی جو چیزیں وہ ختم ہو جاتی ہیں سب illusion ہے تو دیکھو تم غافل ہو یعنی کہ تم بالکل اپنے ذہن سے ان چیزوں کو بھول چکے ہو کہ ایسا تم پر بھی وقت آنے والا ہے تو تم جو خواب میں ہو اس خواب سے جاگ جاؤ حضرت سلمان السلام نے فرمایا اے اللو تو تم پھر دن کو باہر کیوں نہیں نکلتے بس رات کوئی کیوں نکلتے ہو اللو نے جواب دیا کہ دن کو میں اس لیے نہیں نکلتا کیونکہ اولاد آدم ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں اور ظلم نائنصافی اللہ کو بھی پسند نہیں اللہ کو بھی حسن سلوک پسند ہے پر افسوس یہ معمولی سی بات سمجھتی کتنی گہری بات ہے کہ دن کو اولو اس لیے باہر نہیں نکلتا وہ کہتا ہے کہ دن کو انسان انسان پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں ہم یہی دیکھتے ہیں نا ہم دنیا میں یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو ہمارے کار مکس ہوتے ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں وہ دوسرے کے پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں ہے نا جائدات پانے کے لیے دولت پانے کے لیے کسی کا مرتبہ پانے کے لیے کسی انسان کو حاصل کرنے کے لیے بس چاہیے مطلب ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنی مٹھی کو بند رکھے جو چیز وہ سمجھتا ہے کہ اس کی ہے تو بس اس کی ہے وہ مٹھی کو کھولنا نہیں چاہتا وہ مٹھی کو کھول ہی نہیں رہا وہ جکڑ کے رکھنا چاہتا ہے حالکہ ریالیٹی یہ ہے کہ سب کچھ ختم ہو جائے گی ایسا ہی ہے نا جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہمارے ہاتھ بند ہوتے ہیں ہے نا ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا ہمارے ہاتھ بند ہوتے ہیں لیکن جب اس دنیا سے ہم جا رہے ہوتے تو ہمارے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں بلکل یعنی خالی ہوتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں ہر چیز کو حاصل کر لیں ہم ہر چیز کو بند رکھیں اپنے ہاتھوں میں نکلنے ہی نہ دیں چاہے وہ کوئی رشتہ ہو چاہے وہ پیسہ ہو کچھ بھی ہو لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ اگر دولت کرونوں کی بھی ہمارے پاس ہونا جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو وہ دولت ہمارے علماری میں پڑی رہ جائیں گے ہمارے جو ہے وہ لوکرز میں پڑی رہ جائیں گے ایسا ہی ہے نا لیکن ہم اسے لے کر نہیں جا سکتے کیونکہ کسی کی کفن میں کوئی جیب نہیں ہوتا کہ وہ اسے لے کر جائے گا ہمارے ہاتھ کھلے ہوں گے تو ہمیں ابھی سے ہی اپنے ہاتھ کھلے رکھ دینا چاہیے نا جو چیز آپ کی ہے وہ آپ کی ہے وہ آپ کو ہی ملے گی ہے نا جو چیز آپ کی نہیں ہے وہ آپ کو نہیں ملے گی آپ چاہے اسے جتنا بھی جکڑ کے رکھیں اس کے لئے ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنا ایک دوسرے کے اوپر اکثر دیکھا گیا ہے لوگ بلیک میجک کروا دیتے ہیں کالا جادو کروا دیتے ہیں اس چیز کو حاصل کرنے کے لئے جو انسان کے پاس ہے وہ اس کی تقدیر کیے وہ آپ چھیننا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ غلط سلط کچھ بھی کرتے ہیں کسی کے اوپر ازام لگا دیا کسی کے کریکٹر کے پر غلط بات کر دی کہ وہ اس کو خراب ظاہر کر دو تاکہ وہ چیز وہ خوشی وہ اپنی زندگی میں حاصل نہ کر پائے جو اس کی تقدیر میں ہے تو یہ ظلم ہے نا اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں فرماتے دنیا کے کوئی بھی مذہب ظلم کو کبھی بھی پسند نہیں فرماتا ٹھیک ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ اس نے سلوک اللہ کو پسند دے کہ آپ ایک دوسرے سے محبت کریں ایک دوسرے کو ایکسپٹ کریں جو چیز اگر کسی کی ہے اگر اس کو خوشی مل رہی ہے اس کو ترقی مل رہی ہے تو وہ اس کی کامیابی اس کی محنت کی وجہ سے ہے اس کو خدا کی طرف سے گفٹ کے طور پر دی گئی ہے آپ اس کی زندگی کے سرگلز نہیں جانتے ایک دوسرے کو ایکسپٹ کرنا سیکھیں ٹھیک ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تو پھر تم مجھے یہ بتاؤ کہ جب تم بولتے ہو تو کیا کہتے ہو اولو نے کہا کہ میں کہتا ہوں اے غفلت کی نین سونے والو اللہ سے ڈرو اور اپنی آخرت کے لئے کچھ نیک آمال اکھٹے کر لو اور سفر آخرت کے لئے ہمیشہ تیار رہو کتنی گہری بات ہے کہ کیا کہتا ہے کہ غفلت کی نین بالکل تمہیں مطلب پرواہ ہی نہیں ہے کہ اگلی جہاں میں ہم نے جانا ہے ہم نے مر کے جواب دینا ہے ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے کس چیز کے لئے ڈرنا ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں اگر ہم غلط کر رہے ہیں اگر ہم کسی کا حق کھا رہے ہیں نا اگر ہم کسی کے ساتھ بڑا کر رہے ہیں تو ہمیں جاگنا ہے دیکھیں ہم اصل میں ہم سب سو رہے ہیں ہم سب سو رہے ہیں ٹھیک ہے اور جو لگتا ہے کہ سو رہا ہے وہ ہی تو اصل میں جاگ رہا ہے جس کی آنکھیں بند ہیں جو میڈیٹیشن کر رہے ہیں مراقبہ کر رہے ہیں خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے حصل میں وہ جاگ رہے ہیں اس کی روح جاگ رہی ہے ایسا ہی ہے نا آپ اندر سے اپنے آپ کو جگا رہے ہوتے ہیں اور جو حصل میں آپ کو جاگے ہوئے لگ رہے ہیں جن کی آنکھیں کھلی ہیں جن کی آنکھوں میں اس 3D کی چیزوں کی چمک دھمک ہے جو ایک illusion ہے جس کی آنکھوں میں پیسے کی چمک ہے جس کی آنکھوں میں پیسے کا ہرس ہے جس کو ہم سمجھ رہے ہیں بہت دولت مند ہے دنیا کی ارچیز اس کے پاس ہے وہ غافل ہو چکا ہے وہ غافل ہو چکا ہے اسے یہ نہیں پتا کہ یہ سب کچھ یہیں پر ختم ہو جانے والا ہے تو وہ یہی کہہ رہے ہیں خواب غفلت سے جاگو اپنی آنکھوں کو کھولو اپنے جو آپ کے inner eyes ہے اس کو کھولو اپنے تھرڈائے کو کھولو اپنے اندر جھانکو ٹھیک ہے اللہ جو ہے وہ wisdom کی نشانی ہے آپ اپنے آپ کو پہچانو اپنے آپ کو جانو اس غفلت سے نکلو اور اس دنیا کے لئے اس دنیا کے لئے جہاں ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں کے لئے نیک عمل نیک عمل کرو یعنی ایسا کرما کرو کہ جو آپ کے وہاں پر کام آئے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہمیشہ تیار رہو تیاری تو اس چیز کے لئے کرنی ہے کیونکہ دنیا تو سب کی ختم ہو جانی ہے اس پر سب لوگ متفق ہیں اب سے ہم تعلق رکھتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ایک دن ہمیں اس دنیا سے دوسرے دنیا میں جانا ہے جو اصل دنیا ہے جو ختم نہیں ہوگا یہ دنیا تو illusion ہے تو ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے تو وہاں کے لئے تیاری کرتے رہو اس کے بعد حضرت سلیمال علیہ السلام نے فرمایا کہ انسانوں کی شفقت اور نصیحت کے لئے اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی پرندہ بہتر نہیں یعنی انسانوں کے اوپر جتنا وہ شفقت رکھتا ہے مطلب شفقت کون رکھتا ہے یعنی جو آپ سے محبت کرتا ہے ٹھیک ہے وہی آپ کو صحیح کی صلاح دے گا وہی آپ کو غلط سے نکالے گا وہی آپ کو نصیحت کرے گا ٹھیک ہے آپ کو بتائے گا کہ آپ کے لئے صحیح کیا ہے آپ کے لئے غلط کیا ہے تو الو سے بڑھ کر کوئی بھی پرندہ بہتر نہیں یعنی اتنا انٹیوٹیو اور اتنا سپرچول جو ہے وہ پرندہ الو ہے وہ کوئی نہیں ہے اور اگر آپ کا اسپرٹ گائیڈ اور الو ہے تو پھر آپ بہت لکی ہیں بہت زیادہ لکی ہیں ٹھیک ہے تو اس پورے جو واقعے کا جو ایک ریفرنس ہے وہ ریفرنس ہے حیات الحیوان بک کا نام ہے حیات الحیوان جلد نمبر دو صفحہ نمبر چھے سو پچاس ٹھیک ہے تو یہ اس کا ریفرنس ہے اور انشاءاللہ میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی اور آپ کے خوابوں کی تعبیر بھی لے کر انجل نمبر کی بھی حوالے سے بہت کچھ ہے کہنے کو لیکن نیوز کی وجہ سے بزی ہوتیوں میں اور آپ جو چاہتے ہیں کہ آپ کے لئے کس ٹاپک پر ویڈیو بنائی جائے یہ بھی آپ مجھے ضرور بتائیے گا مجھے سیدہ ذرمینہ ذر کو میرے چینل ذرمینہ ذر اوفیشل سے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور 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 اس اور اپنی محبت اپنا پیار اپنی انرجی مجھے سینڈ کیجئے بتائیے کہ آپ مزید اس چینل میں کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے